جیسے میں نے باشن کے شروعات میں بولا بھارت ایک آواز ہے بھارت ہماری جنتہ کی آواز ہے دل کی آواز ہے اس آواز کی ہتیا آپ نے منپور میں کی اس کا مطلب بھارت ماتا کی ہتیا آپ نے منپور میں کی بھارت ماتا کو آپ نے منپور کے لوگوں کے مارا آپ نے منپور کے لوگوں کو مار کر بھارت کی ہتیا کی ہے آپ دیش درو ہی ہو آپ دیش بھک نہیں ہو آپ دیش پریمی نہیں ہو آپ دیش درو ہی ہو آپ نے دیش کی ہتیا منپور میں کی آپ بیٹنا جاتے ہیں اسی لیے آپ کے پردار منپور میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیش کی ہتیا کی ہے منپور میں منپور میں ہندوستان کی ہتیا کی ہے بھارت ماتا کی ہتیا کی ہے منپور میں منپور کے لوگوں کے دل میں آپ بول لیں پھر آپ بھارت ماتا کے رکھوالے نہیں ہو آپ بھارت ماتا کے ہتیا رہے ہو ماتا کی ہتیا کی بات کر رہا ہوں میں منپور میں اپنی ماں کی ہتیا کی بات کر رہا ہوں میں آدھر سے بول رہا ہوں آپ نے میری ماں کی ہتیا کی منپور میں ایک میری ماں یہاں بیٹھی ہے دوسری ماں کو آپ نے منپور میں مارا ہے اور ہر روز جب تک آپ ہنسا کو بن نہیں کروگے تب تک آپ میری ماں کی ہتیا کر رہے ہو ہندوستان کی سینہ منپور میں ایک دن میں شانتی رہا سکتی ہے ہندوستان کی سینہ کا آپ پریوگ نہیں کر رہے ہو کیونکہ آپ ہندوستان کو منپور میں مارنا چاہتے ہو پہلی بار راشرکے کی ہاتھ میں بھارت مات کی ہتیا کی بات کی اور کانگریس پاکی یہاں پر تالیا بجاتی رہی جو بھارت کی ہتیا کی بات پر کانگریس پاکی نے تالی پیٹھی آج سدن میں اس بات کا سنکیت پورے دیش کو دیا کہ من میں گدھاری کس کی ہے میں آج ہندوستانی ہونے کے ناتے کہتی ہوں منپور ہمارے دیش کا ابھین انگ ہے کھنڈت نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا ان کے یو پی اے کے الائنس کے ایک نیتا نے تمیل نادو میں ایک وقت تک یہ دیا ہے پناہ کہتی ہوں کہ بھارت کا مطلب ماتر اتر بھارت میں آج گاندی خاندان سے کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا بھارت کیول اتر بھارت ہے اگر دم ہے تو اپنے پارٹنر کو موتور جواب دے اگر ہندوستان میں آستہ رکھتے ہیں کانگریس کے ایک نیتا نے ادھیاکش مہدے کوٹ میں جا کر وقت تک دے دیا کہ کشمیر میں ریفرینڈم کی تلاشنا چاہیے سمبھاونا میں آج کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا ان کے آدیش انسار یہ وقت تک کشمیر کا کھنڈن ہو بھارت 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 ہو کیا یہ کانگریس کے نیتریتو کیا آدیش کے انسار ہے ادھیاکش مہدے پناہ کہتی ہوں پناہ کہتی ہوں ہمارے راشت کے سنسدیے اکحاص میں آج تک بھارت ماں کی ہتیا کی بات کرنے والے کبھی بھی بیٹھ کر میز نہیں تھپ تھپ آتے کانگریسیوں نے بیٹھ کر ماں کی ہتیا کے لیے میز تھپ تھپ آئی یہ بات کرتے ہیں انصاف کی